اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سعودی عرب کی جو فلائٹ ہے وہ چالو ہونے والی ہے سعودی ائرلائنز نے اپ ڈیٹ کیا اور منسٹری آف انٹریئر نے بھی اپ ڈیٹ کر دیا دوستو سعودی گیزٹ کی یہ ریپورٹ آئی ہے ویسے یہ جو ریپورٹ ہے اٹھارہ گھنٹے پہلے کا ہے تو میری نظر ابھی اس پہ گری ہے تو یہاں انہوں نے بتایا ہے دوستو توقلنا کے بارے میں اور توقلنا اور کرونا ویکسین یہ سب کے بارے میں بتایا ہے لیکن یہ کس لوگوں کے لیے چالو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیا گیا لال والا بٹن دعوائی سبسکرائب کر لیجئے باجوالے بیل ایکم کو بھی دبا لینا تو دوستو سعودی گیزٹ کا یہ ریپورٹ بتا رہا ہے کہ سعودی عرب نے یہاں دیکھو آپ کو خیر نہیں دیکھے گا ممکن یہ سکرین میں یہاں سکرین پر دیکھ رہا ہوں سعودی عرب یا ویل اوپن ڈیز لینڈ سی اینڈ ایر بورڈر کمپلیٹلی فروم منڈ میں سیونٹین تو سعودی عرب جو ہے پورے بورڈر کو اوپن کر دیا کرنے جا رہا ہے ویسے ہو چکے ہیں پورے بورڈر تو اوپن تھے لیکن ابھی اور اوپن ہو رہے ہیں یہ کن لوگوں کے لیے اور کیوں اوپن ہو رہے ہیں سی یعنی سمندر ہوای راستے روڈ سب چال ہو جائیں گے لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ریسیڈنس ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ صریف سعودی سیٹیزنس کے لیے جو سعودی عرب کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو انہوں نے بیان کر دیا تھا کہ سعودی چھوڑ کے کہیں مت جانا اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کے رہنا تو سعودی لوگوں نے بھی بھائی اس پہ جو ہے عمل کیا ابھی تک جو ہے لوگ سبر کر رہے تھے ابھی جو رمضان چل رہا ہے رمضان میں لوگ یہاں کے سفر کرتے ہیں سعودی عرب کے لوگ سفر کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے انہوں نے پورے راستے کھول دیا ہیں لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ جو کنٹری ہائی رسک پہ ہے جیسا کہ انڈیا میں کرونا زیادہ ہے تو یہ لوگوں کو ہائی رسک والے کنٹری میں جانے سے منع کر دیا گیا اور کون کون سے لوگ اس میں سفر کر سکتے ہیں جو پہلا ویکسن لے کے چودہ دن ہو چکے ہیں پہلا جو ویکسن لے لیا وہ لوگ اور جو لوگ دو ویکسن بھی لے لیا اور ان کو چودہ دن گزر گئے ہیں سعودی عرب میں رہتے ہوئے جیسے کرنٹین کے نام پے جو ہے نا تو وہ ہو گیا ہے تو وہ لوگ سفر کر سکتے ہیں اور جو لوگوں کو کرونا ہوا تھا جو لوگوں نے کروements سے جو ایفیکٹی ہوئے تھے وہ لوگوں کو اگر چھے مہنے گزر گئے ہیں سعودی عرب میں تو وہ لوگ جو ہے جا سکتے ہیں تو دوستوں کچھ کنٹری ایسے اب یہ لوگوں کے لیے بھی اگر کہیں جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد کورنٹین وغیرہ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے اور یہ جو ویکسن لیا ہوا توقلنا پر دکھانا چاہیے جیسا کہ آپ کے پاس توقلنا ہے آپ سعودی عرب میں ہیں تو آپ کو توقلنا میں بتائے گا کہ آپ نے ایمیونیٹ بائی ڈوس ایسا کچھ دے گا تو وہ جو ہے دکھانا چاہیے تو یہ لوگ سفر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو اور انڈر ایٹین پہلے اٹھرہ سال کے بچوں کو انڈر ایٹین کے جو بچے تھے وہ لوگوں کو جو ہے ٹرول کرنے سے بیان کر دیا تھا وہ لوگ بھی سفر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر دوستوں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے لیے یا انڈیا سے یا پاکستان سے فلائٹ نہیں چالو ہے تو آپ لوگوں کے مند میں یہ سوال ہوگا کہ بھائی ہم انڈیا سے سعودی عرب یا پاکستان سے سعودی عرب کیسے آ سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے لیے پاکیجز چلا رہے ہیں آپ لوگ جانتی ہوں گے کہ چودہ دن کا کورنٹائن کا پاکیج ہے کوئی بہرین سے بھیج رہا ہے تو کوئی ملدیو سے کوئی نیپال سے کوئی کہیں سے لیکن دوستوں اس میں جو رولز ریگولیشن سے اس کے ساتھ ساتھ چلیے تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے اور یہ سعودی نے ابھی بورٹر کھولنے کے جو بول دیا آئیلان کر دیا ہے تو یہ کھول دیں گے اگر اور کچھ پرابلمز آتی ہے تو یہ بند بھی کر سکتے ہیں گیارنٹی نہیں رہتی ہے گیارنٹی دے بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت ہر جگہ کا یہی مسئلہ ہے سعودی کا ہی نہیں انڈیا کا بھی یہی مسئلہ ہے انڈیا نے کئے بار بند کیا کئے بار کھولا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تو دوستو سعودی گزٹ کی یہ ریپورٹ ہے اور سعودی ائرلائنز کے طرف سے تو منسٹری آف انٹریئر نے انڈریئر نے سعودی کے سیٹیزنز کے لیے بارڈرز کو کھول دیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے لیے ہم خارجیوں کے لیے جو باہر سے آنے والے کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے پوری خبر ہے کوئی بات نہیں آپ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ جو ہے کورنٹین کا پیکج لے کر کے آ سکتے ہیں تو دوستو یہی تھا ریپورٹ اس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹی ویڈیو میں خیال رکھئے گا نماز سلام اللہ حافظ